بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشباز ہوم آف ٹیس میں آپ کا ویلکم ہے بہت ہی سمپل ویب میں ایک فرائیڈ رائس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بائیں ہاتھ کا کام رہ جائے گا انشاءاللہ اور بہت ہی کلر فل لگتے ہیں اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ہمیں یہ بریانی سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو چلیں یہ مزیدار سے رائس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں فرائیڈ رائس بنانے کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں دو عدد میں نے یہاں شملہ میں اچھ لی ہیں دو عدد درمیانے سائز کی گاجر لی ہیں ایک بند کو بھی کا پھول لیا ہے اور یہاں میں نے چیکن لیا ہے یہ چیسٹ پیس ہے تقریباً تین سو گرام اب ہم سب سے پہلے سبزیوں کی کٹنگ کریں گے اور سبزیوں کی کٹنگ کرنے سے پہلے میں چیکن کی کٹنگ کر لوں گی کیونکہ چیکن کے پیسز تھوڑے بڑے ہیں اور ان کو میں نے ریشوں کے اپوزٹ میں نے ان کی کٹنگ کرنی ہے لمبائی روخ میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اسی طرح سے ہاف بند گوبی کا پھول بھی میں نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے گاجر بھی ہم لمبائی روخ کٹ کر لیں گے اور شملا مرچ بھی لمبائی روح کٹ کر لیں گے میں یہاں پہ لمبائی روح کٹ کر رہی ہوں اگر آپ چھوٹے چکوش چکروں میں کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس طریقے سے بھی کٹ کر سکتے ہیں پھر آپ بندگو بھی گاجر اور شملا کو ایک ہی روح میں کٹ کریں گے اب ایک کڑائی میں میں نے ایک کپ وائل لیا اور اس میں میں نے ایک درمیانے سا اس کی پیاز کو بھری کٹ کر کے ڈال دیا ہے پیاز کو میں نے کوئی کلر نہیں دینا بس جس اس کو ہم ساٹے کریں گے کیونکہ اس نے بہت ہی جوسی سا فلیور آ جائے گا رائس میں اب جیسے ہی پیاز کا تھوڑا کلر چینج ہوا تو میں نے اس میں 2 ٹی بل سپون لیسن ایدرہ کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی اس میں میں نے 2 ہری میچوں کو بھی پیس لیا تھا اور یہ میں نے فریش پیسٹ کے ایڈ کیا ہے اب لیسن ایدرہ کو بھی جس میں نے ساٹے کیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے پہلے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا اور پھر ہائی فلیم کر کے میں نے اس کو فرائے کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ مٹر کے اور یہ دھانے میں نے فریز کیے ہوئے تھے تو ان کو اس لیے پہلے ایڈ کیے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اب جن چیزوں کا ککنگ ٹائم زیادہ ہے ان کو ہم پہلے ایڈ کریں گے اور شیملہ اور بندگو بھی جن کا ککنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے ان کو ہم ایڈ پہ ایڈ کریں گے اس لیے میں اس میں گاجر ایڈ کر رہی ہوں ساتھی اور اس کو بھی فرائے کریں گے اچھی طرح سے اب ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر کا اور ساتھ نمک ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں سابت زیرا ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ان کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور تقریباً کوٹر کپ پانی کا میں اس میں ڈال رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ مٹر اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر دو سے تین مینٹ ڈھک کر پکانے کے بعد میں نے اس میں شملا میچ اور بندگو بھی کو ایڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی میں اچھی طرح سے میکس کروں گی اور سوٹے کریں گے جسٹ اس کو کیونکہ مٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں اب اگر آپ گاجر کو بھی تھوڑا کرنچی سا رکھنا چاہتے ہیں سوٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ چکن اور مٹر کو پہلے پکا سکتے ہیں اور بعد میں گاجر پھر آپ شملا میچ اور بندگو بھی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اب کچھ میں اس میں سوسز شامل کروں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی سرکا ایڈ کریں گے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اب میں اس میں رائس ایڈ کر دوں گی رائس میں نے لیے تھے دو پیالی اس کو اچھی طرح سے میں نے واش کر کے پندرہ منٹ بھی گونے کے پاس ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے تقریباً دو لٹر پانی میں ون ٹیبل سپون نمک کے ساتھ اور یہ ایک کنی رکھ کے میں نے ان کو چھان لیا تھا اب احتیاط سے نرم ہاتھوں سے میں نے اس کو میکس کر لیا اچھی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ کی تے خوبصور لگ رہے ہیں اب اس سے دس سے پندرہ منٹ کا ہم دم لگائیں گے اس پر اب دو ایگ میں نے پیالی میں توڑ لیا ہے ساتھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹکی نمک کی ایک چھوٹکی کالی میرش کی اور ساتھی کلر کے لیے تھوڑا سا زردہ کلر خوبصورتی کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے اب میں اس کو پھینٹ لوں گی اب اس کو ہم فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے لیے میں نے توے پہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تقریباً کوٹر کپ ہوگا اور ساتھی ایک ڈال دیا تھا اور ایک کو ہم فرائے کریں گے اس کے پیسز میں توے کے اوپر ہی کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پکانے کے بعد بھی اس کے پیسز کر سکتے ہیں اب رائس کا ڈھکنا ہٹا کے میں نے سارا اگگز کے اوپر ڈال دیا ہے اور پھر سے ہم اچھ طرح پھلانے کے بعد پھر سے ہم اس کا دم لگا دیں گے اب پندرہ منٹ کے دم کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے رائس ہمارے بلکل ریڈی ہیں ان کو ڈش آؤٹ کریں گے سرف کریں گے بہت ہی خوبصورت لکاری ہے اور کھانے بھی بہت ٹیسٹی ہیں آپ اس کو کسی بھی گریوی والے سالن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی خوشہیں خوشیاں بانٹیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ